موسیقی اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں سنا امجد ناظرین آپ نے کبھی نہ کبھی فلائنگ کار کے بارے میں تو سنا ہوگا یا کسی ہالی ووڈ مووی میں دیکھا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ فلائنگ کار ہماری ریل لائف کا حصہ بھی ہو سکتی ہے جی ہاں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پہلی بار دنیا میں بننے والی فلائنگ کار کے بارے میں جس کا نام ہے پیلوی اس کی پروڈکشن نیدر لینڈ کر رہا ہے اور اس کار کا سیٹ اپ پہلی بار بھارت کے شہر گجرات میں لگایا جا رہا ہے اور اگر اس گاڑی کے فیچرز کی بارے میں ہم بات کریں تو روڈ پر اس کار کی سپیڈ 160 کلومیٹر پر آر اور ائر میں اس کار کی سپیڈ 180 کلومیٹر پر آر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ صرف 10 منٹ میں یہ کار فلائنگ موڈ سے ڈرائیونگ موڈ میں اور ڈرائیونگ موڈ سے فلائنگ موڈ میں شفٹ ہو سکتی ہے لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیدر لینڈ نے اس کار کی پروڈکشن کے لیے چنا ہے بھارت کے شہر گجرات کو اس حوالے سے پاکستان کی عوام پاکستان کی یوت کیا رائے رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں موسیقی 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 پہلی بار انڈیا میں فلائنگ کار کی پروڈکشن شروع کی جا رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جی ایک دام تو بڑا زبردست ہے ایسا ہونی چاہیے ترقی کر رہا ہے انڈیا ہم سے زیادہ ترقی آفتا ہے تو اس کا یہ حق منت ہے کہ وہ ایسی انوینشنز کریں انڈیا ہم سے بہت آگئے تکنولوجی میں یہ تو ہمیں پہلے سی پتا ہے لیکن اب تو بات بہت بھڑ گئی ہے دنیا کی سب سے بڑی لیب انڈیا میں انڈیا نے ویکسین بنا لی انڈیا آئی ٹی میں ہم سے بہت آگئے ہیں ہر چیز میں ان کی زبان دیکھ لیں ہم لوگ آج تک انگلیش میں ہی اٹکے ہوئے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں انڈیا میں پہلی بار فلائنگ کار کی جو ہے وہ پروڈکشن شروع کی جا رہی ہے ایسا پاکستانی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اب دیکھیں بینگ نیبرنگ کانٹری ٹھیک ہے انڈیا بھی ہمارا نیبرنگ کانٹری ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی پروگریس سے جہلس نہیں ہونا چاہیے لیکن ڈیفینیٹلی لیکن ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اگر آپ کا نیبرنگ کانٹری اتنا سیکسیسپل ہو رہا ہے کہ اس میں اس طرح کی تکنولوجیز انوینٹ ہو رہی ہیں تو دیفینیٹلی پاکستان is in rest with such sort of talent تو دیفینیٹلی پاکستان کو بھی ورک آؤٹ کرنا چاہیے اور we have many talented engineers ٹھیک ہے جو کہ اس طرح کی تکنولوجیز پر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں نیدر لینڈ پہلی بار فلائنگ کار کی پروڈکشن کرنے جا رہا ہے انڈیا میں دو ہزار اکیس میں سیٹ اپ لگ جائے گا پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی اس پر آپ کیا کہیں گے پاکستان میں بھی یہ ہونا چاہیے لیکن بیسکلی یہاں پہ ہم وہ سہولیات بھی فراہم نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس اس لیول کے اتنے اچھے انجینئرز بھی موجود نہیں ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک سپیسیفک نیش چن کے سائنس کے اوپر کام کیا ان کے جو سائنس کے منسٹر تھے وہ میٹرک پاس تھے لیکن جس دن وہ منسٹر بنے انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا اور آج وہ آئی ٹی میں سائنس میں سپیس میں لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں اس طرح کا اس جو ہے اموشنز رکھنے والا وہ جس بات وہ پاکستان کے لیے محبت رکھنے والا کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے ابھی ہمارے جو سائنس ان ٹکنالوجی کے منسٹر تھے فواد چودری صاحب ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا لیکن اگر انہوں نے کرنے کے کوشش بھی کی تو ہم ان کو آگے جانے نہیں دے رہے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں اگر روتہ حلال کے حوالے کمیٹی کے حوالے سے بات کی جائے وہ ہمارے مولوی ان کے خلاف اٹھ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ بات کرتے ہیں یونیورسٹریز کے اندر کوئی ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی کہ ہونی چاہیے تو اس کے بھی خلاف آئیت ہے ہم یہاں پہ آئی تک سیکس ایڈوکیشن نہیں لاسکے ہیں پاکستان کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ ہے تو ٹکنالوجی اس کے بعد آتی ہے تو ہم اس کے اندر اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم سفارتی سطح پر ہمارے تعلقات ہی نہیں بن سکیں آئی تک ان ممالک کے ساتھ ہم رکھی نہیں سکیں ہم وہ کنٹری ہیں جنہوں نے پی پال کو نکال کے باہر پھینک دیا ہم وہ کنٹری ہیں جو آئی تک امازون کو پاکستان میں نہیں لیا سکے تو فلاہنگ کارز تو بہت بات کی چیز ہے فلاہنگ کارز آ جائیں گے اس کو بائے کیسے کریں گے میرے پاس پی پال نہیں ہے میرے پاس پیسے بھی ہوں کسے بائے کروں گا اگر میں باہر سے بھی کچھ لینا چاہتا ہوں تو یہ وجہ ہے پہلے ہمیں چھوٹے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے پی پال لے کے آئیں ایمازون کو لے کے آئیں کوئی ایک بندہ لے کے آئیں جس کو سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا پتہ ہو ایک بندہ ہے وہ پولٹیکل سائنس پڑھ کے آگے یہاں پہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا امنیسٹر بنا ہو وہ کیا کام کر لے گا آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نیدر لینڈ انڈیا میں ہی کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک تو اپنے جو سفارتی تعلقاتیں وہ بڑے بہتر رکھے ہوئے ہیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ پروٹیکل بہت دیتے ہیں انہوں نے جیسے ہمارے دہشتگردی کی ہم پر الزام ہے ویسے تو ہیں بسیکلی ہیں الزامات ہی لیکن ایک وہ فضاء تو بنی ہوئی ہے نا دوسرا ہمارا پانی کا مسئلہ ہماری بجلی کا کہتے ہیں نا بد اچھا بدنام برا تو کچھ سالوں سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم پوری بجلی نہیں دے پاتے انڈسٹری کو ایون جو بہت ساری انڈسٹریز پاکستان میں تھی وہ بنگلہ شفٹ ہوگی انڈیا شفٹ ہوگی ہے انٹرنیشنل پچھلے چار سالوں سے تو ہم تو بہت پیچھے جا رہے ہیں جس کا مجھے بہت دوکھ ہے بات کریں گے تو بات بڑے گی نکلے گی لیکن ایسا ہی ہے پاکستان کی آٹوموبیل انڈسٹری کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں ایک کار بھی تیار ہوتی ہے تو اس کے پارٹس بھی باہر سے منگوائے جاتے ہیں میں وہی بات کروں گا کہ انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہے یہ اپنی ابھی چھوٹی چھوٹی ہمارے ملک جانا زریع ہے ہم زراعت میں ترقی ابھی کر رہے ہیں پوری طرح کر چکے نہیں ہیں ابھی اس میں تو کر لیں آٹوموبیلز تو بات کی بات ہے یہاں پر تو جو گاڑیاں آتی ہیں ان کی تم ہماری تو اب دیکھیں ہونڈا سیٹی نہیں آ رہی ہے تو دنیا میں اس کی سیونتھ جنریشن چال رہی ہے ہمارے پاس ابھی آئیے تو چھٹی ہے آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم آٹوموبیلز میں کتنا پیچھے اور کیوں پیچھے ہیں پاکستان کے گورنمنٹ کو ایسی کونسی پولیسیز بنانی چاہیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں سب سے پہلے ان کی سیفٹی کا ان کو کرنا چاہیے یہاں پہ پاکستان کے اندر سیفٹی پرکوشنس بہت زیادہ ہیں جو باہر کے آ کے درتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کہتے ہیں آ کے انویسٹ نہیں کرنا باہر کی دنیا میں یہ ہے کہ آپ انڈیا چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں وہ دنیا کو لوگوں کو پرموڈ کرتے ہیں وہ اپنے انویسٹرز کو لے کے آتے ہیں کہ سر آپ بھی آ کے انویسٹ کریں ہم بھی کریں آپ بھی کریں ان کو دیکھیں چائنہ کو دیکھو چائنہ کہاں سے کہاں پہ آیا یوئی کو دیکھو یوئی ایک ڈیزر تھا اور اب وہ دنیا کا ایک مین پوائنٹ بنا ہو گا ہے ٹوریسٹ کا دیکھیں اب ہماری گورنمنٹ ہے نا وہ اس طرح سے فسیلٹیز پروائیڈ نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہاں پر انویسٹرز نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ورکرز ہوتے ہیں انجینہورز ہوتے ہیں وہ بہر بھاگتے ہیں بہر کیوں بھاگتے ہیں کبھی ہم لوگا نے یہ چیز سوچی ہے نہیں ہم سی بس یہ سوچتے ہیں کہ بہی 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 بہ یہ جلا گیا سٹوڈنٹ وہ کیوں باہر جاتا ہے بھئی باہر والے ان کو اتنی اچھی سکولشپز پروائیٹ کرتے ہیں وہاں کے فسیلیٹیز پروائیٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ان کے گورنمنٹ خود سے ان کو پی پی کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی ان کو اگر ورکرز کو انجنیرز کو اس طرح کا پلاتفارم ملے کہ وہ ان کو اتنا اچھا ورک انوائیمنٹ پروائیٹ کیا جائے اور اس طرح کی فسیلیٹیز ملے جس میں ان کی سالری پیکجز اچھے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لانسز بھی اچھے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی دل لگا کے سب کام کریں گے کوئی باہر مووو نہیں کرے گا اتنی بڑی انویسٹمنٹ نیدر لینڈ انڈیا میں ہی کیوں کر رہا ہے آپ کو اس کے بچے کیا وجہ نظر آتی ہے سمپل سی وجہ ہے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے ان کی معیشت سٹرونگ ہے بزنسمن وہاں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ نیدر لینڈ اپنی ساری انویسٹمنٹ کو ادھر کرتے ہیں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر انڈیا میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو دوبائی کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں اونکہ چائنا کو دیکھ لیں حالانکہ چائنا ہمارا سب سے زیادہ قریبی ہے ہمارا دوست ملک ہے لیکن وہ اپنی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا میں کر رہا ہے تو نیدرلینڈ تو بہت دور کی بارت ہے ایٹی کے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم انڈیا سے بہت پیچھے ہے ایون کہ میں نے جو ڈگری کی ہے اس کے اندر جتنی آلماست میری 10 پلس بکس ایسی تھی جو میں نے انڈین رائٹرز کی انڈین آؤثرز کی بکس پڑھی پاکستان میں مارے کوئی ایسے پروفیسرز ایسے دینز نہیں ہیں کہ جو وہ بک لگ سکے ہمیں انڈیا کے آؤثرز کی بکس پڑھنی پڑتی ہے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم انڈیا سے بہت پیچھے ہے میں نے گلف میں کام کی ہے یو ای میں کام کی ہے اس سیول انڈینئر وہاں میں میرے جتنے سپر وائزر تھے جتنے بڑے کی کتنے پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ دے آل آرز انڈیانز پاکستانی کوئی بھی نہیں تھا ہنڈرڈ میں سے آپ کہہ لیں کہ ٹو پرسنٹ پاکستانی عوام تھی جو تھائی پوسٹ پر بیٹھی ہوئی ہے ورنہ ٹوٹلی سارے انڈیانز ہیں سادیا آئی ٹی اگر ہم بات کریں تو آئی ٹی کے لحاظ سے زیادہ تر انویسٹمنٹ انڈیا کو ہی ملتی ہے کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس طرح کی انویسٹمنٹ سے محروم رہ جاتا ہے کوٹا جو حکومت گورنمنٹ اس طرح کی کاموں کے لیے مقتص کرتی ہے ہمارے جو وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ہیں وہ کتنا بجٹ اس پر دیتے ہیں اور کتنا دینا چاہیے میرے خیال سے جتنا بجٹ ریکوائرڈ ہے کیونکہ اس طرح کی سائنس کے پروجیکٹ پر آربوں خربوں میں آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو اگر اتنا بجٹ نہیں ہے تو ڈیفیٹیٹلی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے سائنٹسٹ ہمارے ڈاکٹر ہمارے انجینئر کسی سے پیچھے نہیں ہیں اتنا بجٹ نہیں ہوگا تب ہی وہ نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہمارے پاس بھی انڈیا جتنا بجٹ ہوگا تو ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ بڑی سادہ سی وجہ ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم ذرا اس سے پیچھے ہیں اور یہ ہے کہ ہمارے پار اور بھی زیادہ مسائل ہیں جن پر ہمیں پہلے توجہ دینی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں غربت کتنی ہے پہلے ہمیں غربت کا خاتمہ کرنا چاہیے انفرسٹرکچر کی کمی ہے وہ کرنا چاہیے تو یہ فلائنگ کارز تو ابھی دور کی بات ہے پہلے ہم اپنی بیسک نیسیسٹیز پر تو توجہ دے لیں اس کے بعد ٹائم آئے گا تو یہ انوینشنز بھی کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی آٹوموبیل انڈسٹری کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی کار تیار ہوتے تو اس کے پارس بھی باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ پرابلم مجھے خود بہت زیادہ فیس ہو رہی ہے مطلب پاکستان میں ایک میڈیوکر انسان کے لیے گاڑی پر چیز کرنا is damn difficult بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس کے پاس لگ یوری کار ہوتی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو افورڈ کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہماری گورنمنٹ ہمیں اس طرح سے فسیلیٹیٹ نہیں کر رہی اچھی جاوبز نہیں ہیں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کس طرح کہاں سے ان کا بجٹ ہی نہیں ہے کہاں سے افورڈ کریں کارز اور یہ سب ظاہر ہے باہر اتنی بڑی بڑی انہوں نے سیٹ اپ لگائے میں انڈسٹریز ہیں کارز سستی ہیں ہاں ڈیفینیٹلی وہاں پر اس طرح کے مطلب کہ ان کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے نا سب کچھ اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں فیکٹریز ہیں جہاں پر ان کے سپیئر پارٹس الگ سے تیار ہوتے ہیں اور کارز بقاعدہ پوری کارگو کے یہاں آتی ہیں یہاں پر بلکہ ہمیں یہاں بہت سے مانگوان تو بہت مہنگی پڑتی ہیں اگر پاکستان خود سے گاڑیاں بنا لے گا تو بھئی ہم سب کے لئے ہی فائدہ ہے انڈیا نے اپنی گاڑی خود بنائی اب میں سوچتی تھی مجھے لگتا تھا کہ شاید مہران پاکستان میں بنتی ہے نا جب میں چھوٹی تھی لیکن اب آگے آئیڈیا وہاں کہ ہم تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز چائنا سے لینے کے مختاج ہیں ہم چائنا سے لیتے ہیں ہم ترکی سے لیں ہم اران سے لیں انڈیا سے لیں جہاں سے بھی لیں لیکن ہم خود نہیں بنا پا رہے اس کی کیا وجہ اس کو حکومت کو بہت سیریس لینا چاہیے اس کو کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھ چھوٹی چیز باہر سے مگواتے ہیں اور کسی سے کمپیریزن نہ کریں انڈیا سے کر لیں مقابلہ تو سخت کر لیں برابر نہیں لیکن اس کی دوڑ میں تو شامل ہو جائے جیسے بنگلہ دیش ہو رہا ہے پاکستان کی آٹو موبیل انڈسٹری کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر ایک کار بھی تیار ہوتی ہے تو اس کے پارس تک بھی باہر سے مگوائے جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر کار تیار بھی نہیں ہوتی اسمبل کی جاتی ہے یہاں پہ بسکلی ایشو یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے میں نمتہ ہے نا ہم ریل اسٹیٹس سے نہیں نکل سکے ہیں میرے سے اگر اگر پوچھے آپ کے پاس بہت سا پیسہ آپ کا کیا خواب ہے یقین کریں میرا خواب ہے میں نے ہوتل ایر بننا ہے میں نے ہوتل بنائے کیونکہ ٹرینڈ ہے نا یہاں پہ اس کے بعد جو آٹو موبیل کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے انجینئر ہوں اب ایشو یہ ہے کہ میک میکنیکل انجینئر ہوتا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے ہائیسٹ میرٹ لیکن لویسٹ کوالٹی اوف ایڈوکیشن ڈیوکیشن ڈوز انجینئرز وہ لوگ میکنیکل انجینئرنگ کر کے میرے بڑے سے دوست انجینئرن میکنیکل انجینئرنگی جیسے ہی دارے سے کی ہے وہ فارغ پھی رہے ہیں پچیس پچیس ہزارپ ایلیکٹرونکس کی جاب کر رہے ہیں کے سافت بیر حسوس میں جاب کر رہے ہیں تو ہم وہ ابھی تک جہاں سبولیہ دے نہیں سکے ایک دارہ تھا پورے پاکستان میں جو آٹومویل انڈسٹری کو بھی اوپر لے کے جا سکتا تھا وہ تھی سٹیل مل وہ ہمارے ایک پرانے وزیراعظم ہیں اس ٹائم پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں ان کی اپنی سٹیل مل جنہوں نے چلانی تھے انہوں نے اسی دارے کو گرا دیا اور وہ اتنی بڑی بڑا ادارہ تھا کہ صرف ایک سٹیل مل وہ چال رہی ہوتی کراچی کی تو آدھا پاکستان گھر بیٹھ کے کھا سکتا ہے لیکن ہم نے اسے چلنے نہیں دیا کیونکہ ہم نے اپنے سٹ تو ہم بیسکلی مفاد پرست لوگ ہیں ملک پرست نہیں ہے تو جب تک ہم مفاد پرست رہیں گے ملک پرستی نہیں آئے گی وطن پرستی نہیں آئے گی تو یہی حالات رہیں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ اپنی پالیسیز کو کس طرح سے ڈیویلپ کرے کہ پاکستان میں بھی اس طرح سے انویسمنٹ ہو جس طرح سے باقی ملکوں میں کی جاتی ہیں ہاں اس کا ہے یہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو دوسری جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں باہر کی ان کو اعتماد میں لینا ہوگا جب وہ اعتماد میں لے لیں گے کہ ان کا پیسہ جو ہے ڈوبے گا نہیں تو وہ لوگ ہم پر اس ٹرسٹ کی بنیاد پر اپنی کمپنیاں یہاں پر لگائیں گے جس کی وجہ سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا بھارت میں لگنے والے فلائنگ کار کے سیٹ اپ پر آپ نے جانی پاکستان کی عوام کی رائے پاکستان کے یوت کا کہنا ہے کہ قابلیت کی کمی تو پاکستان میں بھی نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو بس اس بات کی کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی سہولیات اور موقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بھی اپنی قابلیت کا مظاہرہ کر سکیں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ